بسم اللہ الرحمن الرحیم فارم پنتالیس کے مطابق جیتے ہوئے امیدوانوں نے حلف اٹھا لیا صدر نے قومی اسیملی کا ایڈلاس بلانے کی ایڈوائز نگرہ وزیر آزم کو واپس بھیج دی ساتھ ساتھ قومی اسیملی ایڈلاس میں تاخیر سپیکر نے انتیس فروری کو ایڈلاس بلالیا پروگرام کے اس حصے میں سابق ترجمان پنجاب حکومت اور طریقہ انصاف کی سینئر رہنما مسرد جمشید چیما صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ساتھ ساتھ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب بھی ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے بڑی آپ نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور بڑا غصہ بھی ہے ان کو اس وقت میں سب سے پہلے قادر مندوخیل صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں قادر مندوخیل صاحب تینکیو بیری مچ آپ نے مجھے وقت دیا اتنا غصہ کیوں ہے سر آپ کو اور بھی لوگ ہارے ہوئے ہیں اور بھی لوگوں کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں لیکن آپ کو زیادہ اگریسیو نظر آتے ہیں مجھے بہت شکریہ محترم غصہ کیوں نہ کرتا کہ جب الیکشن سے دو میں نے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے لوگ یہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ سیٹا میں دی گئی ہے اور چوبیس جنوری کو میرے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر تاج اہدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو حق لکا کہ اساس علاقہ ہے یہاں دو سو انسٹھ مزدوروں کو زندہ جلائے گیا بلدیہ فیکٹری کے نام سے بڑا مشہور اور سانیہ تھا اور دو مہنے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ ملزمان ہمارے پارٹی کے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے اس کے بعد تین تیس ہماری جالے شہید ہو چکے اس حلقے میں لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی کاروائی نہیں کیے پھر ڈیپٹی کمیشنر جو ڈیاروں کا فرائض تھا تمام کنڈیٹ کو بلایا اس وقت میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے میں نے کہہ یہ الیکشن کی ڈرائمی کی کیا ضرورت ہے جب ایک شخص کھل کھلا آداروں کو بدنام کر رہے آداروں کا نام لے رہے ان کو اب رکا جائے کوئی کاروائی نہیں ہوئے پھر الیکشن والدین جو پروسس میں نے دیکھا تھا تو میں خود حیران دے گیا کہ اس پروسس میں دو نمبری تو وہ نہیں سکتی کسی طورت میں لیکن اس کے بعد باوجود یہ ہوا کہ جو تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا مجھے میرے کارکونوں نے اطلاع کیے کہ مختلف پولنگ سٹیشن میں ان کے لوگ گز گئے اور ماضی کے طرح انہیں نہیں گزے ماضی میں یہ کرتے تھے کہ یہ گن پوائنٹ پر اندر گزتے تھے اور پولنگ عملے کو غمال بناتے تھے اور ٹپے لگاتے تھے اس مرتبہ انہیں نے بنے بنائے ٹپے تیار بیلٹ پیپر ربڑ بینڈ لگا کے ساری چیز جو میڈیا کو میرے روز تکاتا ہوں یہ لائے پچھے سے تیس ہزار تو اس وقت بھی میرے پاس ہے جو جو ڈالے گئے وہ تو اکتر ہزار آپ کے سامنے اور پھر میں جس پولنگ سٹیشن کے سامنے گیا ایم ایچ پولنگ سٹیشن نام ہے اس کا وہاں پہ رینجرز بھی کڑی ہے پولیس بھی کڑی ہے اور ساڑھے چار بجے دروازہ اندر سے بند ہے اور سفاک اماس صاحب بمائے اپنا لوگوں کے موجود ہے وہاں پہ جب میں نے کہا لڑکوں سے کہ رینجرز پولیسی بات کی استمبال ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے بتا تو ہماری بینیں ہماری خواتین بیٹیاں جب وہاں ہماری پولنگ ایجنٹ کے طور پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ گنڈا لوگ اصلے سے اندر گسے تو کیا میں اتنا بے شرم ہو سکتا ہوں کہ میں چیف جسٹس کی عدالت کھولنے کے انتظار کرتا کیا کلیپون موبائل ورس اپ کھولنے کے انتظار کرتا اپنی بینوں کو ان کاتلوں کو رحم کرم پہ چھوڑتا تو جو کچھ آپ نے دیکھا میں تو گسا میں گسا اور دوسری طرح سے یہ پلان کر کے خود مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھی جو بقاعدہ ایف آئی آر میں بائیس ایک پیٹیشن میں نے داخل کی وہ جمع ہے تانہ مدینہ کالومی میں تو آپ مجھے بتا دو آپ کے رئے گسا نہ کروں تو گسا اگر میں نہ کروں میں نے پہلے بھی بار بار الیکشن کمیشن کو اداروں کو بقاعدہ میڈیا کے ذریعے پارٹی کے سیکٹری جنرل کی لیول پہ ان کو اطلاع کر دیے کہ یہ گنڈا ناصر گنڈا گردی کریں گے اور جب گنڈا کا ناصر نے گنڈا کرنی کی یہ وہی مصطفیٰ کمال ہے جس طرح میں پیپلز پارٹی کو آدھے گھنڈے کے اندر ختم کر سکتا ہوں اور خود جوتہ چھوڑ کے باگے ہیں یہ اور ان کے لوگ پچھلے دروازے سے ان کو نکال دیا ہے مجھ سے ایک ڈیڑھ منٹ پہلے کیونکہ جب دروازے کے بار ہم کڑے تھے لوگ بتا رہے تھے مجھے تو یہ غصہ جو آپ نے سوال کی ہے اور پھر الیکشن کمیشن نے بقاعدہ آرو ڈی آرو سب نے بقاعدہ اطلاع دی گئی ہے بقاعدہ رپورٹ آخیل کی جب الیکشن کمیشن نے مجھے پندر افروری کو نوڈس کیا تھا وہاں انہیں نے یہ کہا کہ نہ کوئی بیلٹ پیپر ٹوٹا ہے نہ کوئی بیلٹ آہ پیپر ضائع ہوا ہے اور اس کے باوجود کیونکہ میرے پیٹیشن تھا میرے فائی آر تھا مصطفی کمال اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تو انہیں نے وہ پریزائیڈنگ افسر کو زبردنی تھانے لے جا کے میرے خلاف پہ فائی آر کٹوائی ہے تو آپ مجھے بتا دوں کہ میرے فائی آر تو نہیں کٹوائی مگر جو ان کی رپورٹ کے باوجود میرے خلاف پہ فائی آر کٹوائی ہے تو میں ایک بتا دوں کہ میں تو سامنے کے مندخیل صاحب اب تو ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی ہو چکا ہے اب تو وہ وفاقی حکومت میں اتحادی بھی بن چکے ہیں وہ تو آپ کو انصاف کیسے ملے گا آپ الیکشن سے دو مہنے پہلے لوگ بتا رہے تھے میرے پارٹی کی لوگ بتا رہے تھے کہ وہ کہتا ہے ہمیں سیڈی گئی ہے اب میں تو پھر ڈپٹی کمیشنر کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے جو تمام امید واران موجود ہے بشمول پی ٹی آئی کے مسلم نون کے میں نے کہا بھائی آپ یہ ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے جب یہ آدمی نام لے رہا ہے کہ بھائی مجھے پہلے سی جتا ہوا تو آپ اس کو ختم کر نوٹکیشن جاری کر دیں آپ کے رئے نوٹکیشن آپ کو انصاف ملتا نظر آ رہے کس سے انصاف لوں جس کو آپ اپیل کر رہے ہیں جس کے جو انصاف دے رہے اس وقت کیا میں نے پیڈیشن داخل کیے سندھائی کورٹ میں میں نے پیڈیشن داخل کیے لیکن میرے پاس جو بیلٹ پیپر ہے جہاں ایم کیوں کے ٹپے لگے ہوئے ہیں جالی اوریجنل سائز سے بڑے سائز کا میں نے پندر تعریف کو الیکشن کمیشن کی ٹیبل پر سامنے رکھا تمام پارٹی کے اپلا موجود ہے اور میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو پچیس اکتیس دار اوٹ ہمارے لڑکوں نے ایڈ دا سپورٹ پکڑے گئے میں کس کی موہ پہ ماروں مجھے مو تو بتا دے تاکہ میں جا کے اوٹ ماروں اس کی موہ پہ میں مسرد جمشید چیما صاحبہ کی طرف جاؤں گا میڈم تینکیو ویری مچ میڈم ہر طرف یہی آواز ہے دھانلی کی فارم فورٹی فائف کی پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر رہی ہے تحریک انصاف بھی یہ بات کر رہی ہے تو وہ نظر آ رہے ہیں کہ کوئی انصاف ملے گا یا اسی طرح یہ معاملات چلیں گے دو سال تین سال جب تک یہ حکومت ہے اسی طرح ہی عزرداریوں کے اندر یہ معاملات نپڑتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں ابھی جیسے میرے بھائی قادر مند و خیل صاحب فرما رہے تھے اب ان کے یہ جو ویڈیو فوٹیجز سارے زمانے نے دیکھی ہے اور اگر کسی نے انصاف رحم کرنا ہو تو ہم اسی آپ کو ماضی قریب میں یاد ہوگا کہ جب کسی نے انصاف دینا تو سو موٹو لے لیا جاتا ہے اسی طرح کی کسی بے پر کی اڑتی خبر سے بھی لے لیا جاتے تھے اگر انصاف رحم کرنے کا کسی کا ارادہ ہو تو اتنے سالیڈ ایویڈینسز شروع وہ تو ان کی جو ویڈیو فوٹیجز ہم سب نے دیکھی ہے میں نے خود وہ دیکھی ہے اتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ وہ جمہور جو صبح اٹھ کے لائنوں میں لگتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اگر انہیں قادر مندو خیل صاحب پسند ہے انہیں کوئی اور پسند ہے جس کو وہ چننا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ لائنوں میں لگیں اس کی وہ پوری کیمپین کریں سارا کچھ ہو اور اینڈ آف دے دے عوام نے جس کو ووٹ ڈالا پتہ یہ چلے کہ یہ سیٹ تو بک ہو گئی تھی تو یہ کسی اور کو مل نہیں ہے تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ بھائی یہ پھر اتنا زیادہ قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی ملک کو ٹیررائز کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ نے انٹرنیٹ بند کیا ہم ابھی تک بھی خیر وہ تو بند ہے ٹویٹر بند ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پھر پاکستان کے اندر سیلیکشن ہو جانی چاہیے we will not mind it at all بکوز یہ زیادہ تذہیق ہے یہ زیادہ توہین ہے بکوز اس کے بعد جس طرح سے بچارے لوگ کینڈیڈیٹس ان کے ووٹر سپورٹر سڑکوں پہ نکلے فارم فورٹی فائیو لے کے یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے جس میں لوگوں کے ہاتھوں میں جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ایکچولی جن کو عوام نے چنے ہیں ان کے پاس سارا ایویڈنس بھی موجود ہے بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انصاف تو تم ملے گا جس نے انصاف دینا ہے وہ کم از کم جو ہمارے پاس ثبوت ہے وہ دیکھنے کے لئے تیار ہو یہاں پہ تو یہ بھی کوئی اس چیز کی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی پھر لوگوں کی ہم سنتے تھے کہ جو جائدادوں کے مسئلے ان کی زندگیوں میں اس کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تیسری تیسری نسل کیسز کا سامنا کرتی ہے لیکن جو ہم ہم پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے پورے تینیور تینیور ہی اس سیٹ کی لائف ہوتی ہے تو اس پوری سیٹ کی جو لائف ہوتی ہے تینیور کے اندر میں نے تو نہیں دیکھا کیسز لوگ تینیور کی پورا ہو جاتا ہے اگلا تینیور شروع ہو جاتا ہے تو کیسز ابھی تک ان کی جسیئن نہیں آتی یہ بڑا افسوسناک ہے اور پاکستان اس وقت جو پاکستان سے مراد میری ہے بائیس کروڑ اور پچیس کروڑ عوام وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے جب کسی کو سمجھ آ جائے تو کسی کے سبر کا اس کی جو کہتے ہیں کہ کلیکٹیو وزڈم کا اتنا مزاگ اتنا تماشا کسی بھی قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا سلمان بلوچ صاحب میرے ساتھ ہیں میڈم میں آپ کی جب دوبارہ آوں گا پنجاب کے حوالے سے بھی آپ سے بڑی بات کرنی ہے سلمان بلوچ ہے ایکس ایم ای نی ہے تحریکن اپنا سوری ایم کیو ایم کے رہنمہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلمان بلوچ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر یہ پیپلز پارٹی کے بہت تحفظات ہیں آپ لوگوں نے جو نشستیں وہاں پہ جیتی ہیں کراچی میں جن نشستوں پہ آپ کامیاب ہوئے ہیں بہت سارے تحفظات ہیں کیسز بھی کیے جا رہے ہیں تو کس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا گزارہ ہوگا آئندہ مستقبل میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالے سے کوئی سلسلہ جا رہی ہے ساری ہیں آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں سندھ اسیمبلی میں آپ ہے اپوزیشن میں ہے ساتھ کام تو کرنا پڑے گا نا جی یہ بالکل اپوزیشن میں تو انشاءاللہ ان کے ہم پاکستان بھرپور اپوزیشن کا کردار عطا کرے گی جو ان کے اچھے کام ہوئیں گے ان کو سرائیں گے اور جہاں پہ وہ غلطی کریں گے کوتائی کریں گے عوامی کاموں میں یسین سے لیے کراچی کے حوالے سے وہاں ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جائے گا اور ان کے حوالے سے بھرپور اپوزیشن کا کردار بھی عطا کیا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ کہی کام کی نشان دیوی کی جائے گی جن نشستوں پر پیپلز پارٹی کے سر تحفظات ہیں کہتے ہیں کہ ستر ستر ہزار ووٹ سے جیتی ہوئی ہے پیپلز پارٹی وہاں پہ کیا ان سیٹس کو کس طرح آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نہیں ہم تو ڈیفینڈ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم نے عوام کا ووٹ لے عوام نے ہمیں جو ہے باقی فورم موجود ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا فورم موجود ہے ہائی کورٹ ہے اب ٹریبنل بھی بن گئے ٹریبنل میں جس کو جو اعتراض ہے وہ جیسے الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ہے وہ ٹریبنل میں جائیں جا کے اپنے اعتراضات جمع کرائیں اور وہاں پہ اپنے شواہید ہیں پولٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں نہ الیکشن کمیشن سے انصاف مل رہا ہے نہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے بلکہ بہت ساری پولٹیکل پارٹیز تو چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کر رہی ہیں سر دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ الیکشن تو ایسا ہوا ہے نا جتنے والا بھی رو رہا ہے اور حالنے والا بھی رو رہا ہے سر آپ لوگ تو خوش ہیں سر آپ تو خوش ہیں میں تو اپنی پارٹی کی بات ہی نہیں کرنا آپ تو دیگر پارٹی کا سوال کر رہے تھے نا باقی پارٹی ہیں تو ساری عدم اعتماد کر رہی ہیں کے پی کے میں اگر پی ٹی جیت گئی تو کہیں گے بہت اچھا ہو گیا الیکشن اگر وہ پنجاب میں ہار گئے تو کہا جی دھاندی ہو گئی یہ تو ہر پارٹی کہا یہ جو ہار جاتا ہے وہ شور مچاتا ہے دھاندی تھا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پر پاکستان پر اعتراضات ضرور ہو سکتے ہیں ان کی کردار پی بھی ہو سکتے ہیں کنڈک پی بھی ہو سکتے ہیں جس طرح سے الیکشن ہوا ہے پاکستان میں تو ان کا جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں اعتراضات بھی ہیں جلوس وغیرہ بھی نکل رہے ہیں لیکن ان کا جو ایک فورم ہے وہ الیکشن کی اپنی چھوڑنل ہے وہاں پر تمام جماعتوں کو جانا چاہیے اور وہاں جا کے اپنے جون کے امید واران ہیں جو فارم فورٹی فائی و فورٹی سیبن کا ڈیفرنس بتا رہے ہیں فورٹی فائٹ ملک بوٹس ہیں فورٹی سیبن ملک پر دے دیئے وہ جاں کے ثابت کریں وہاں پہ اپنا ٹرائل ہوگا وہاں پہ اگر وہ واقعی میں اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ٹریبنل ان کو علاو کر دے گا اور وہ اپنی سیٹیں واپس لے لیں گے مندوخیل صاحب آپ کے باس فارم فورٹی فائی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں فارم فورٹی فائی و لے کر جائیں الیکشن کمیشن آپ کو انصاف دے گا عدالتیں انصاف دیں گی دوہزار اٹھارہ میں سلمان مجاہد بولوش صاحب کے والی صاحب میرے صاحب صبحی علکے میں ایک انڈیر تھے اور جہاں شباہ شریف صاحب کی مقابلے میں فیصل وادا صاحب جیتے ان کا پیٹیشن آج بھی سپرنگ کورڈ میں چل رہا ہے دوہزار اکیس میں جہاں الیکشن ہوا مفتا اسمائل صاحب میرے مقابلے میں تھا مفتا اسمائل صاحب کا آج بھی پیٹیشن سے نائکورٹ بھی چل رہا ہے تو سلمان مجاہد صاحب وکیل ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں تو انہیں دو سو بیالس میں الیکشن کمیشن یہ یعنی جو آرو ہے اس نے تو سب سے فارم پینتالیس پہ ایڈوانس پہ سائن کرا لیا اور پھر پانچ وجہ کیا ساڑھے چار وجہ کے بعد تو تمام پولنگ سٹیشنوں پہ ان کی جو قابضہ مافیا لوگ گز گئے جہاں انہیں نے کیے اب پی ایس ایک سو بارہ ایک کلکہ ہے یہاں ایمکیوم کا جو کنڈیٹ سبائی وہ پانچ ہزار چار سو اوٹ لیتے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب چالیس ہزار سے زیادہ اوٹ لیتے ہیں تو آپ مجھے بات بتا دے کہ یعنی پریزیڈنگ اپسر نے سبائی بلٹ تو ایشو نہیں کیا مگر صرف کومی ایشو کیا تین ازار آٹھ سو اوٹ لینے والے مصطفیٰ کمال صاحب اکتر ازار اوٹ کیسے لے گئے اور پھر خود ان کے اپنے اوٹ میچ نہیں کر رہے پی ایس ایک سو تیرے میں ان کا کنڈیٹ لے رہے ہیں چوبیزار جس کی بیرے پیپر پکڑے گئے پی ایس ایک سو بارہ میں ان کا ڈیٹ پانچ زار چار سو یہ ٹوٹال انتی زار ہو گئے دو چار سو دوسرے حلقے سے مل گئے تیزار لگا لو تو اکتر ازار اوٹ کیسے مل گئے اکتر ازار اوٹ ایسے مل گئے جو پچیس اتیس ازار اوٹ میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ بتا ہے میرے پاس موجود ہے اور میں بھر رہا ہوں اور وہی سلمان مجاہد صاحب مجھے عدالت بتا دے کہ یہ وہ کونسی عدالت ہے جو مجھے دو چار دن یا دو چار مہنے کے اندر رگیب دے سکتا ہے شباہ شریف صاحب کا دو ازار اٹارہ کا پیٹیشن آج بھی چل رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جس طرح یہاں پہ ایک نعرہ لگاتا الیکشن سے دو مہنے پہلے کہا کہ یہ سیوٹ مصطفیہ کماس صاحب کو دے دی گئی ہے اور پھر یہ الیکشن سے ایک آفتے پہلے ڈی آروں کے میٹنگ میں میں نے کہا میری سپیچ موجود ہے سوشل میڈیا پہ کہ بھائی اگر آپ نے یہ سیوٹ دے دی ہے تو کیوں ڈراما کر رہے ہو اور پھر میں یہ بھی سوال کر رہا ہوں آپ کے توسط سے الیکشن کمیشن سے کہ ٹوٹل پاکستان کی جو ووٹر ریشٹرڈ ہے وہ سات کروڑ ہے آپ نے چبیس کروڑ ووٹر بیلٹ پیپر کیوں چاپے اور اگر آپ نے نہیں چاپے تو یہ بتاؤ یہ جو میرے آتھ میں بیلٹ پیپر پڑے ہوئے آیا اس کی انکواری کون کرے گا آیا یہ بیلٹ پیپر ایمکیم نے جالی چپا ہے یا آپ کے ڈی آروں یاروں نے اس کو بیچے اب یہ سوال تو میں کرتا رہوں گا اس کا جواب آپ کے پاس ہے یا مصرح صاحبہ کے پاس ہے تو ضرور دے دیں کہ یہ جو بیلٹ پیپر میں آتھ میں لے کے ان کے سٹیمپ لگائے ہوئے بیک سیٹ پہ کوئی سٹیمپ لئی ہے کونتر پارٹ سمیٹ میرے پاس ہے ربٹ بینڈ کے ساتھ ان کی خواتین کی ویڈیو مصرح صاحبہ نہیں دیکھے ہوگی کیمکیم کا بیج لگائے ہوگی وہ زبرازی ٹھوس رہتے ہیں ہماری ایف آئی آر کی درخواست پارٹی کی سیکٹری جنرل کا الیکشن روز کا سیکشن ون سیمنٹی ون ون سیمنٹی ٹو ون سیمنٹی تری کے تحت جنب وہ درج ہے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے میرے خلاب تو ایف آئی آر ایک ہفتے کے بعد ان کی میں تو انٹائم ایف آئی آر کی میں نے درخواست دی ہے تو سوال یہ سلمان بلوت صاحب قادر مندوخیل صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں سلمان بلوت صاحب یہ مصطفیٰ کمال صاحب کو کس نے دو مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ سیٹ جیت رہے ہیں یہ اس کا ماجرہ اس کے دیچے کیا سٹوری ہے میں نے تو ابھی مندوخیل بھائی کی موز سے یہ بات سنی ہے میرے خلاب میں تو ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی نائے مصطفیٰ کمال کو کوئی ایسی بات کہی گئی تھی ہم تو اپنی الیکشن کے پروسس میں متروف تھے اپنی الیکشن مہین چلا رہے تھے اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مندوخیل بھائی کی بات تو مندوخیل بھائی جو ہے وہ دوہزار اکیس کے زمینی الیکشن میں آئے تھے وہ جیتے تھے اور انہوں نے میں رہا ہوں میں نے پندرہ سولہ آزار یا پترہ اننیس آزار ووٹ لیے تھے دوہزار اٹھارہ میں بھی کاظر مندوخیل صاحب یہاں سے لے رہے تھے جیسے انہوں نے اپنے اپنے حوالہ تھے میرے والی صاحب کا وہ صبح اسمیلی کا الیکشن لڑے تھے تو اس وقت مندوخیل صاحب میرے خیال میں آج سے دس ہزار ووٹ لیے تھے این اے ٹو فور این اے ٹو فور نائن اس وقت ہلکا تھا این اے ٹو فور نائن تو پوزیشن تو یہ تھی اب جب یہ جتنے بھی ان کے سوال آتے ہیں جتنے بھی ان کے اپڈیشن تھے ہیں میرے خیال میں مندوخیل صاحب الیکشن کمیشن اور پاکستان میں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی پیٹیشن یا جو بھی وٹیور اپنے جو درخواست لگائیے تو اس کا جو پروپر فورم میں تمام اوبجکشنز کو ریموف کرنے کا تمام گریبنسز کو ایڈریس کرنے کا الیکشن کمیشن اور پاکستان میں اور اب جو ٹریبنل بن گئے ہیں سینڈ آئی کورٹ کے جو ججیز کے اندر میں جہاں تک بات ہے مندوخیل صاحب کا دو خم سمجھ سکتے ہیں کہ مندوخیل صاحب نے جو ہے وہ کافی نارے لگائے تھے کہ میں نے نو سو نو اور اب یا ساڑے نو اور اب جو ہے بلدیا میں خرج کی ہیں جو کہ گراؤنٹ ہمیں کے نظر نہیں آتے کہاں خرج کی ہیں لیکن بلدیا کیا اب ہم ایک دفعہ پھر انہیں ریجیک کیا ہے مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہاں سے بھرپر تابع تینکیو سلمان بلوت صاحب ہمیں جوئن کرنے کا لیکن مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایویڈینسز ہیں اور بھی بہت سارے کانڈیڈیٹس پاکستان کے اندر ایویڈینسز ساتھ لے کے پھر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا میں مسررت جمشید چیما صاحبہ کی طرف جاؤں گا آج پنجاب میں پہلی خاتون وزیرعالہ منتخب اپلائے کریں جی یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پنجاب سے پہلی جو ایک فیمیل جو چیف منسٹر ہیں وہ کہہ تو رہی ہیں کہ وہ الیکٹ ہوئی ہیں لیکن میرے آج کے بھی الیکشن کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ واقعی عوامی منڈیٹ کے ساتھ آتی تو مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی اور میں انہیں ویلکم بھی کہتی لیکن افسوسناک تھا عباس بھائی آج کا جو سارا دن کا جو تماشا تھا جس طرح سے قادر بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ جو آٹھ فیبرری کا جو الیکشن تھا ایک مزاق تھا اسی طرح کا ایک مزاق آج جو پنجاب ہے اس کی بارہ کروڑ عوام کے ساتھ کیا گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے بھاری پیمانے کے اوپر دیکھیں جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ کیا کوئی دہشتگرد ہیں یا خدا نہ خواستہ آج کیا ایسی کوئی انٹیلیجنس کی ریپورٹس تھی کہ اس پنجاب اسمبلی کوئی بہت شدید خطرات لاحق ہیں وہ بھی اپنے جو اس کے میمبر بران ہیں ان سے سیر تعداد جو ایم پی ایس کی تھی ان کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا اور جو اندر جو تماشان اور ٹنکی میں تو کہوں گی بڑا افسوس ہوتا ہے میں خود اس مقدس ایوان کی میمبر رہی ہوں دکھ اندر یہ اناؤنسمنٹس جاری تھی کہ جی شاید ان کے میمان آنے گرامی کو اندر نہیں آنے دیا جارہا ایسا نہیں ہے وہ میمان نہیں تھے وہ الیکٹڈ نمائندے تھے اسی مقدس ایوان کے جو لاکھوں ووٹس لے کے یہاں تک پہنچے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا اس کے بعد جب ہمارے جو میمبر تھے سی ایم کے رانا افتاب صاحب انہوں نے یہ بات سنوے کرنی ہے سپیکر تک تو بول کر ہی کریں گے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جناب سپیکر ہمارے ایم پی ایس کو تو اندر آنے دیں ٹھیک ہے اور ہماری بات پہ تو خیر اب کیسے کچھ یقین ہی نہیں آتا جو ٹی ایل پی کے ایک ایم پی ای نے بھی یہ بتایا ان کے ایکی شاید تھے کہ اس طرح سے انہوں نے ہمیں باہر روکے رکھا ہمیں آنے نہیں دیا اتنی زیادہ میں کہتی ہوں کہ تضحیق اتنی زیادہ بے توقیری میں نے کبھی بھی نہ ایوان کی دیکھی نہ الیکشنز کی دیکھی اور جو انہوں نے گراؤنڈ پہ کیا سو کیا آج ہی تھوڑی سی اپنی اس چیز کا اور پھر جو آپ سپیچ سنیں اچھا دیکھیں اگر یہ سپیچ اچھا انتقامی سیاست انہوں نے کہا ہے کہ ہم انتقامی سیاست بھی نہیں کریں گے اور ایک لمبی چوڑی سپیچ کی ہے بہت سارے اعلانات کی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سارے معاملات چل سکیں گے اس طرح نہیں دیکھیں دیکھیں میری بات سنو اب آس ہوتا کیا ہے کہ جب آپ میں آج ہی ہوتی ہے تو آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ میرے میں غرور نہیں یہ میں بہت آجز ہوں آپ کے ایکشنز نے بتانا ہوتا ہے آپ کے فیصلوں نے بتانا ہوتا ہے پہلے تو جب یہ پالیسی دے رہی تھی یا آج کی سپیچ میں مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے جو پولٹیکل پریزنرز ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کی کہ یہ اب بن گئی ہے جس طرح سے بھی بن گئی ہے سی ایم کہ جو بے گناہ کہتی ہیں چاہے میل فیمیل دونوں اور عورتوں کے لیے کوئی آواز اٹھاتی کہ جن کے اوپر ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا ان کو انصاف رحم کیا جائے انصاف دینے کی ہی بات کر لیتی کوئی بات نہیں کی اس کے بعد ما شاء اللہ سے جو انہوں نے کہا کہ میں آجزی اور انکساری کے ساتھ یہ سائیکلوجیکل چیزیں ہوتی جو آپ کے لا شعور میں ہے بیسیکلی تو غرور اور تکبر اتنا زیادہ ہے کہ اپنی ہی ایک وہ ہماری خیال رکن تھی جو لوٹا بنی ان کی طرف چلی گی تو وہ آپ ویجولز دیکھ رہے ہیں انتہائی افسوس نہ کہ آپ کی ایک میمبر ہیں جن کے ووٹ پہ آپ ہوئی ہیں تو وہ آگے ملنے کے لیے ہوئی ہیں تو جو ان کا طریقہ کار تھا جی وہ میمبر وہ میمبر میں ان کو جانتا ہوں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تصاویر بنانے کے لیے بہت زیادہ کسی وقت میں ان کو کریز ہوتا تھا رپورٹرز کو کہتی تھی کہ میری تصفیر بنائیں میڈم یہ بات چیز جاری رکھتے ہیں ایک بریک ہے بریک کے بعد دوبارہ سے یہ گفتگوہ سلسلہ جاری رہے گا سٹیٹ یون جی ویلکم بیک مسرد جمشید چیما صاحبہ مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ آج جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں پینتی سال میں پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوا اس کا مطلب ہے اب سے شروع ہو رہا ہے چیز یہ ہے کہ یہ میں بالکل بھی کرٹیسزم کے لیے نہیں بتا رہی ہوں میں جنونلی یہ فیل کر رہی ہوں کہ دیکھیں ہوتا یہ کہ فرض کرو کسی بھی گورنمنٹ کا سندھ گورنمنٹ کا پپس پارٹی کا کوئی منصوبہ ٹھیک ہے اس کو میں اپنا کہہ کے پیش کر دوں تو ایک منٹ میں آپ نے ثابت کر دینا ہے قادر مندوخیل صاحب نے بتا دینا ہے کہ نہیں بھی یہ تو ہمارا پلان تھا اب دیکھیں جتنے بھی اعلانات ان سے ان کے انکلز جو بھی ان کو سپیچز لکھ کے دے رہے ہیں یا منصوبے بنا بنا کے دے رہے ہیں پہلے یہ اس چیز کے اوپر ریسرچ کر لیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو پہلے کافی سال پہلے ہو چکے ہوئے ہیں جن کو یہ اپنا بنا کے کہ میں یہ کروں گی یہ میرا ویجن ہے ویجن ٹوئنٹی تھرٹی کے نام سے کچھ وہ اعلانات کر رہی ہوتی ہیں دوسری بات یہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میٹر آن ہو گیا آج سے ٹھیک ہے آج ان کا پہلا دین ہے وہ آگئی ہیں اپنے منصوب پہ ابھی جو میڈیا ہے عوام ہے سوشل میڈیا ہے اور آف کورس آپوزیشن ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتے رہیں گے کہ یہ جو اعلانات کر کے گئی یہ بھلے ہمارے پروگرام کو اپنا نام دے کے وہ جیسے ہیلتھ کارڈ کہا رہی میرے اببا نے بنایا تھا آئی ڈونٹ مائنڈ وہ اپنے والد صاحب کا انام دے کے لیکن اس کو پلیز کانٹینیو کریں اسی طرح سے کہ جو ہم نے تو ٹوٹل پاپولیشن کے لیے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اس کو کیا تھا اس کو پلیز کانٹینیو کریں بھلے اس کا نام مریم نواز ہیلتھ کارڈ رکھ دے we don't mind لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو فری جونٹس کے پرامیسز تھے انہوں نے اور ان کے انکلز نے کیے تھے وہ پورے کریں اس کے بعد رمضان سر پہ ہے اس پہ بھی سمجھ آ جائے گی تیسری بات یہ باقی ساری باتیں فری وائی فائی بھی اور والوں کو ملے گا میڈم اب تو وائی فائی میں دوسری آپ اور ہم سارا پینل اپیل کرتے ہیں کہ پہلے جو ٹوٹر وغیرہ وہ تو کھلوا لیں وائی فائی کہ ہم نے کیا کرنا جب ویسے ہی شارک نے اور کبھی زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوگا اس کے اوپر بھی نیٹ بند تو ان کو پہلے بتائیں کہ اس کی یوٹیلٹی کے لیے پہلے اپروول لے لیں کہ وائی فائی ہم استعمال بھی کر سکیں گے کہ نہیں دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب حالی سپیچیز اور لفاظی سے نہیں کام چلے گا کیوں دیکھیں شہباز نے بڑی اچھی اپنی وہ کی ہوئی تھی پرجیکشن شہباز سپیڈ گئے وفاق میں ایکسپوز ہو گیا پتہ لگ گیا کہ سپیڈیں کیا تھی جو صبح میں چھے بجے اٹھتا ہوں تو میں پانچ بجے اٹھتا ہوں جو کچھ ہوا اس قوم کے ساتھ اس کا لوگوں نے ان سے بدلہ لیا آٹھ فیبرری کو یہی وجہ ہے کہ قادر مندو خیل صاحب اور ہم بھی اپنے ہاتھ میں فارم فارٹی فائی لیے پھر رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ we should not give up ہمیں give up نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے mandate کیونکہ لوگوں نے وہ ووٹ ہمیں دیا ہم اس کے زامن ہیں اور وہ امانت ہے لوگوں کی اس کو واپس لینے کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد بھی جاری رکھنی چاہیے آواز بھی اٹھاتے رہنا چاہیے اور جو available فورم ہے ان کو بھی شرم دلانے مندو خیل صاحب پنجاب میں کیا اور احسر تحریک انصاف کے کہا وہاں پر بھی جو ممبر صوبائی سیملی ہیں وہ آئے ہیں اجلاس میں کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ان کو یہ پنجاب میں سر کیا ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آئندہ مستقبل میں پنجاب کی سیاست کو دیکھیں آپ کے سوال سے پہلے میں جو سلمان مجاہد بلوش صاحب نے ایک سوال چھوڑا تھا دو آزار اٹھارہ میں میں پہلی مرتبہ سال کے میں آتا یہ میرا الکالی تا میں نے آٹھ ہزار اٹھ لیا دو آزار ایکیس میں میں نے فیصل وارڈا صاحب کو کومی اور سینٹ دونوں سے فارغ کرا دیئے میں نے سول آزار اٹھ لیئے اور پوری پیڈیم کو میں نے شکست دیئے اور مصطفیٰ کماز صاحب کو چھوٹے نمبر پہ چھوڑا تھا اور دو آزار چوبیس میں میں نے بیالیس ہزار اٹھ لیئے مصطفیٰ کماز صاحب یہ ڈل جاتے تو لاکھ سے اوپر چل جاتے میں نے نو عرب روپے سے زیادہ ترکہ تھی کام کر رہا ہے میں نے یونیورسٹری منظور کر آئے میں نے بینیزی انکم سپورٹ کے دس سینٹر منظور کر آئے وہاں پہ تو یہ ایک تاریخی کام ہے جو پینتیس سال میں کبھی کیوں ایمکیوں کا انگلی کہی آئے میں نے رہا ہے کبھی نہیں کیا باقی جو آپ نے پنجاب کی بات کی یقنان مریم نواز صاحبہ کی تقریر میں بھی سن رہا تھا کوئی ڈیڑ دو گھنٹے لائپ چل رہا تھا تو اس تقریر سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پہلی مرتبہ کوئی حکومت جنگل میں قائم ہو رہی ہے جو کہ ہر چیز نئے سیرے سے بنتا جا رہا ہے تو مجھے نہیں سمجھ میا ہے کہ پچھے یہ بھی کام ہے کہ وہ جو گروں کے مولے کا جو گاؤں ہے اس میں جو سیورج لائن اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے وہ بھائی آل ایڈی بلتیادی آداریں موجود ہیں کونسٹر چیئرمن ورس چیئرمن موجود ہیں ہر دپارٹمنٹ آپ ان طور پر کام کر رہی ہے تو ان کے سپیچ سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جنگل میں پہلی مرتبہ حکومت قائم ہو رہی ہے اور لہٰذا انہیں کوئی ایک روپے کا کام کسی انہیں نہیں کی ہے اور پہلی مرتبہ وہ سارے کام کر رہے آہ تو میں نہیں سمجھ رہو میری سمجھ سے بالاتر ہے اس کی کیا سپیچ کی آہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کو آپ وفاق میں کیسے دیکھتے ہیں یہ اتحاد چل سے کیا گا کیونکہ اس سے پہلے تو بہت زیادہ جو پی ڈی ایم حکومت تھی سولہ مہینے کی جب وہ ختم ہو رہی تھی تو آپس میں بڑے اختلافات سامنے آ رہے تھے ان کے نئی جی آپس میں اختلافات نہیں تھے اگر آپ میرے سپیچ سنو گا تو میں نے اس وقت بھی ان کے خلاف سپیچ اسمبلی کے فلور پہ کرتا تھا ان کے سارے آئیب اور ساری جو چیزیں تھی وہ سارے میں ہائلائٹ کرتا تھا اور سب سے پہلے میں ایک ملازمین کمیٹی کا میں چیرمین تھا اور ان کے سارے جو منسٹر کے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی بیروکریشی کو منع کرتے تھے مندخل کمیٹی میں نے جو علانکہ مندخل کی کمیٹی نہیں تھی وہ اسمبلی کی سپیشل کمیٹی تھی اور جہاں آئین میں اس کی گجائش ہے اور بقاعدہ ہم نے جو کام کیے تو لیکن بات دوسری یہ ہے کہ ہم تو حکومت میں نہیں شامل ہم تو حکومت نہیں شامل ہیں یہ نونلی کے پاس ہے ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ جو بات نہیں ہو سکی یا انہوں نے افر نہیں کیا یا انہوں نے سر صدارت آپ نے لے لی چیئرمنٹ سینٹ کا عدہ آپ نے لے لیا ڈپٹی سپیکر آپ نے لے لیا اگر یہ ویسے ہی اتحاد کرنا ہوتا ہے تو یہ عدے لینے کی کیا ضرورت تھی سن دیکھیں یہ آئینی عدہ ہے اگر آپ یہ سمجھ رہو کہ ہم ہر چیز سے دسبردار ہو جائے تو نہ اتنے ہی ہو سکتی ہے اصل چیزیں حکومت بی سیزن پاور ہوتا ہے کیابنٹ و پرائم منسٹر کیا ہاتھ میں صدر پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے آج موجودہ صدر پاکستان نے انکار کر دیئے اسمبلی کے ملاکی سپیکر نے آئین کی آئی سب پلاسٹوٹ کے ٹیز جونہ اس نے آرڈر کر دیا اور وہ 29 تاری کوئی جلاس ہوگا تو آپ مجھے بتاؤ اس آنی ہو دیکھ تو کوئی خیارات نہیں ہے اور یہ خیارات بھی اسی صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو دوبارہ اسیدی کے لئے امیدوار ہے انہیں نے سارے کے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیئے اب اگر مسلم لیگ نون اچھے کام کریں گے تو بھی ان کی کھاتے میں اگر وہ برے کام کریں گے تو بھی ان کی کھاتے میں ہمارے اسے میں کچھ نئی اس وجہ سے کہ جو سوالہ میں نے کہ ہم نے حکومت چلائی تھی وہاں یہاں پر اجزام لگاتے تھے ہم نے اس وقت بھی کہا کہ میرے چہرمین بیلاول بٹو صاحب کی وزارت نے جو پاکستان کا نام ایف ایٹی ایف سے نکلوا دیا ہے جو جی ایس پی پلس کے لیے نام حضور کر رہا ہے جو پر دنیا سے جو تالکہ ٹوٹے ہوئے تھے وہ بال کر رہا ہے سیپ ایک سٹارٹ کر رہا دیا ہے تو نون لگ والے نہیں کہتا نہیں جی آپ ہمارے گناہ میں بھی شامل ہیں لہٰذا میں اس مردبہ میں سب کے سب انہی کے خاتم میڈال دی ہے اگر اچھے کام کریں گے تب ان کے خاتم میں بورے کریں گے مسارت صاحبہ مسلم لیگ کون سا اچھا کام کرے گی جی آپ کی نظر میں آپ بتائیں آپ خود پنجاب کو بڑا اچھا جانتی ہیں اور آج جو اعلانات بھی ہوئے بہت سارے اعلانات ہوئے تو کیا کوئی اچھا کام نظر آ رہے ہیں مستقبل میں آپ کو میں تو ایک ایک ایگزمپل ہے ایک بڑی پریکٹیکل ایگزمپل ہے کہ صرف جنہوں نے کہا کہ میں آزی سے کروں گی تو انہوں نے اپنی جو رکن اسمبلی تھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا تو اسی طرح ہی آپ اس سپیچ کو سمجھئے گا کہ باقی بھی جو سارے اعلانات ہیں ان کا یہی باقی قادر مندوں خیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ واقعی کہ ان کے جچا تو کہتے تھے انہوں نے پیرس بنایا وہ الہور کو اور پنجاب کو پنجاب سپیٹ تو باقی سارے جو طرح سے وہ لسٹ گئی تھی تو یہ ٹوینز کے کبھی بھی یہاں پہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں آپ دیکھئے گا کہ پنجاب جو ہے وہ یہ جس طرح کا طرز حکومت یہاں پہ ہونے جا رہا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا میرے کم کہے کو زیادہ سمجھیں آپ تماشا دیکھتے تو جائیں یہاں پہ ہوگا کیا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستانیوں کے اوپر رحم کیا جائے پاکستانی قوم نے پچھلے دو سالوں میں بہت سفر کیا ہے اس میں میں ایک پیپلز پارٹی کی جو موو ہے اس کو میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ ٹھیک کیا ہے کیونکہ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جب یہ جو سولہ مہینوں میں بھی کاش اگر یہ لوگ یہ والی وزڈم دکھاتے کہ یہ ان کی کیبنٹ کا حصہ نہ بنتے تو ان کے لئے اور بھی بہتر ہوتا نتائج کی فیور میں اور بھی عوام کی حضر میں سو اس دفعہ یہ بہتر ہے کہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ بھی بن جائے ڈیپیٹی سپیکر بھی بنے بات جو منسٹریز عملی لیں گے تاکہ جس نے اچھا کیا یا برا کیا وہ رسپونسیبل خود ہو ادروایس تو پھر پچھلی دفعہ جو ہوا آپ نے دکھا سو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لیکن اس میں جو میری جو میری جو فکر ہے ایزے پاکستانی وہ یہ زیادہ ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو کنسرنز ہمارے ہیں جو ابھی جن چیزوں کے لئے آوریڈ ہو کہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے کہ نہیں اور یا یہ جو اعلانات کیے ہیں ان پر پورا اتریں گے کہ نہیں تو یہ ان کا مطمئن نظر نہ پہلے کبھی تھا اگر آپ ماضی میں شریفوں کی جتنے بھی دور حکومت گزرے ہیں سوائے اپنے خاندان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے علاوہ یا جو ان کے ساتھ لوگ تھے جو موٹر سائیکلوں پہ تھے جو مطلب یا چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو دو مرلے کے مکانوں میں تھے آج ذرا ان کی اپنی امپائرز چیک کریں اور پاکستان کے بھی جو جتنے بھی ادارے تھے آپ ان کا بھی ذرا حال دیکھیں تو میں تو پاکستانی عمام کے اوپر مسیبتوں کے پہاڑ مزید ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوں لیکن ابھی دیکھیں اب آج وہ انہوں نے کرسی سنبھال لی ہے آنے والے دنوں میں سارا دودھ کا دودھ پانے کا پانے لیکن اس سے پہلے میں جو بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو منڈٹ ہے جو انہوں نے چھوڑیا ہے ہم اس کے اوپر ہم we will not let them go کہ یہ easy going راستہ ہم ان کے لیے نہیں چھوڑیں گے آج انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ آج کیونکہ مہرانی نے کیونکہ جمہوریت تو ہے نہیں کہ ان کی سپیچ میں کوئی خلل نہ ہو you know debut اور اچھا میں انٹرلپ کروں اس میں کوئی ایک رسپونس آپ کا چاہوڑا کہ نواز شریف آپ آئے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے لیکن مریم نواز صاحبہ شہباز شریف کا بہت ذکر کر رہی تھی بار بار آپ یہ غور کرو یہ جو اس ملک کے ساتھ تماشاں ہو رہا ہے پرینک ہوا ہے بچارے نواز صاحب کے ساتھ بھی اور پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ بھائی جان چھوٹے بھائی جان کرتے ہیں لیکن وہ بیٹی نے بھی اس لفعہ دو کر دیا تو طاقت اور یہ جو کرسی ہے اس کی لالچ آپ اندازہ کریں کہ اس کے آگے کوئی رشتہ نہیں ٹھیرتا یہی ثابت ہو رہا ہے لیکن جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ چونکہ مریم صاحبہ تاریخ کی پہلی ایک چیف منسٹر ایلیکٹ ہو رہی تھی تو مریم کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوئے گا زیرو ایک تو یہ تاریخ رکم ہوئی جو جمہوریت میاستہ مقبال کو تو آنی نہیں دیا گیا اس سے کا حق کچھنا گیا ہوگا دوسری یہ چونکہ انہوں نے پہلی سپیچ کرنی تھی ایزے سی ایم تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے اپوزیشن تو ہونی نہیں چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی لیجسلیشن کرا لے یا کئی سے آثورٹی لیٹر لے لے کہ جب تک میں سی ایم ہوں یہ والی جو ہے میں نے غائبانہ سپیچی کرنی ہے اپوزیشن کے ساتھ تاکہ بیچ میں میری سپیچ کے دوران کوئی فعل نہ ڈالے بہت شکریہ قادر مندو خیل صاحب اور مسرد جمشید صاحبہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا ایک بریک ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سٹیٹ یوں جی ویلکم بیک معروف قانوندان عزر صدیق ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں تینکیو ویری مچ عزر بھائی ہمیں جوائن کرنے کا آپ کو نئی وزیرعالہ مبارک ہو پہلی خاتون وزیرعالہ پنجاب میں بن گئی ہے مریم نواز صاحبہ بہت شکریہ مبارک تو چوروں کو اچکوں کو لٹیروں کو ملک دشمنوں کو ان کو دینا ہم جیسے ہم جیسے لوگوں کو مبارک دینے کی کیا ضرورت ہے مبارک تو ہم وہاں قانون کریں گے جنہوں نے آئین اور قانون کی حکمرانی کی ہو پلچاسی کا پروجیکٹ پورے پچھلے پینتالیس سالوں سے جنہوں نے اس ملک کا ستیان ناز کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آگے اب یہ آگے انہوں نے کو بہتری کر دینی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یعنی وہ ہوتا ہے نا جو لوگ سکولوں میں بیٹھ کے بچوں کو سبق دیتے ہو حمزار شریف کہ پیارے بچوں کرپشن تو ہوتی ہے ہر جگہ آپ شاید بھول گئے ہیں پھر یہ موطرمہ بھی وہ ہیں جنہوں نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے سنا بچہ کے پروگرام میں چھوٹ بولا تھا کیا کہا تھا اب یاد کرا دوں میری سینٹرل لندن کیا پورے پاکستان میں کوئی جہداد نہیں ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو پھر وہ ان کے والند بزرگوار کہتے تھے یہ ہیں وہ ذرائے وہ ذرائے آج تک نہیں آسکے ہیں یہ تو صرف اقتدار اپنا یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے آکے اقتدار کے مزے لینے اور اس ملک کی تبایی اور بربادی میں آگے حصہ ڈالنا ہے جو عوام نے ووٹ دیا تھا جو ووٹ ڈالا ہے وہ ووٹ نہیں نکلا یہ یاد رکھیے گا اگر وہ ووٹ ہوتا تو ووٹ وہ تھا جو صرف عمران خان کا تھا جنہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں لکھ دی تھی اور کہہ دی تھی اور تکلیف اس بات کی ہے جو مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا اور اس نظام کا کہ آپ ست پہ چھتر سالوں سے اس ملک کا ستیا ناس کر دی ہے اس ملک کو آگے لے جا کے کہاں جا کے چھوڑیں گے آپ آپ نے پتہ کیا کیا پاکست دری کے انصاف کے ساتھ آپ نے پہلے تو ان کی پریس کونفرنسیں کرائیں پھر ان کو پکڑا پرچے دیئے پارٹی توڑی بہت کچھ کر لیا پھر عمران خان کے پیچھے آئے الیکشن کمیشن کو لگایا توشہ خانہ میں صدا دے دی اس سے پہلے پروپیٹر فنڈنگ میں آئے پھر توہین الیکشن کمیشن میں آئے پھر دب دیکھا کچھ نہیں ہو رہا تو پارٹی کا سیمبل لے لیا اتنا کچھ کرنے کہ سائفر آ گیا اپنا اس کے بعد عدد کا کیس آ گیا اندر توشہ خانہ ساڑے توشہ خانہ نیوالا آ گیا الیکشن ہوئے الیکشن میں کیا ہوا جہیز کا سامان دے دیا عوام نے وہ جہیز کا سامان قبول کر لیا اور وہ لوگوں نے آکے ووٹ ڈالا اور وہ ووٹ ہارک نے دیکھا کس کا نکلا اب وجہ گیا ہے کہ آج میں نا میں اٹھارویں ترمیم کو بڑی اثر سے کہہ رہا ہوں گی یہ ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہیں اس میں تین ریزنز میں نے ہمیشہ سے یہ باتیں کی ہیں اپنے عباس آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو وہ کیا تھی کہ اٹھار ایک تو جانے والا اور آنے والا الیکشن کمیشن بنائے گا لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن آف دی ہاؤس اور کیر ٹیکر سیٹ اپ جانے والا اور آنے والا بنائے گا چیر بن ریب آنے والا اور جانے والا بنائے گا یہ سارا کچھ پلاننگ پوری پلاننگ ہے نا یہ تیعہ اس لیے کی تھی کہ شب خون کیسے مارنا ہے میں نے پانچ جون کو دو ہزار تئیس کو میں نے جب لنڈن میں تھا تو میں نے کہا تھا پاکستان کو مساکھے پاکستان کی ضرورت ہے جوڑے لیکن ہم نے پاکستان تحریکین صاحب کو کورنر پر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا پھر ہم نے دیکھا ہے ڈیل ہو گئی میں نے کہا تھا نوازشری پاکستان نہیں آئے گا اگر آئے گا تو ڈیل کے تیارت آئے گا میں نے کہا تھا وہ پاکستان کا وزیراعظم نہیں بنے گا آپ کے سامنے محجبود ہے جنان خان دو تیاری ایک سیسے کامیاب ہوں گے اور جن سے باہر بھی ہوں گے لیکن جس طرح سے آپ چوٹ دروازے سے آپ نے ان کو لاکر بٹھایا ہے نا وہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا مزید تباہی کی طرف جائے گا میں تو یہ گزارش کر سکتا ہوں باقی ابھی امید ہے میں کسی کو نا امید نہیں کرنا چاہتا لیکن اس سیلیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے آپ نا امیدی اس کانٹیکس میں رکھیں نا امیدی نا سائی انہوں نے ابھی تک آپ کو ریزرف سیٹے بھی نہیں دی یعنی آدازہ لگائیں کہ اس حد تک باعث ہے یہ الیکشن کمیشن کہ جو ہمارا رائٹ آپ کو یاد ہو کر جب زمنی الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی ہمیں سیٹے نہیں دے گئی تھے ہم کوٹ گئے تھے تو کوٹ جیسے شاید وہیدنہ لاہور آئی کوٹ کے جلدے آرڈر پاسٹ بایا تھا میری ریپورٹن جیجمنٹ ہے وہ تب جا کے ہمیں وہ سیٹے ملی تھی تب ہم آگیا تھے اب بھی آپ دیکھ لیں اب بھی جو قصور آ رہا ہے وہ عدالتوں کا آ رہا یاد رکھئے گا آج پبلک پلیٹ فارم پہ آپ کو دیکھیں کہ کسی اس ملک میں تباہی کی ذمہ دار یا الیکشن کے حوالے سے تو آپ حیران رہے گی وہ عدالتیں نمبر ون پہ آ جائیں گی جو لوگوں کا یقین کہنا یہ ہے کہ عدالتی اگر دیکھیں نا یہاں لاہور آئی کورٹ میں ہم جب گئے ایک دم سپریم کورٹ معاملہ چلا گیا بھی لاہور آئی کورٹ نے فائنل ہی نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے وہ جو دیکھا کہ یہ تو کام گڑھ بڑھ ہو جائے گا اور سپریم کورٹ نے کیا کیا وہ آرڈری ریجیکٹ کر دیا اور آر او وہی لگا دیئے اور آر او نے جو حال کیا آپ کے سامنے ہے مجھے بتائیں عزر صاحب عزر صاحب اب تو وزارتیں بھی مل گئیں ان کو اب کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم ان قیدیوں کو چھوڑیں گے رہائی کروائیں گے آج مریم نواز صاحبہ نے تو اپنی سپیش میں ایسی کوئی بات نہیں کی اچھا دیکھیں مریم سبدر سے تو آپ اچھے کی امید نہ رکھیں چونکہ وہ اپنا وہ اس لیے نہیں آئی ہے جو کرپشن کا واقعی ایجنڈا رہ گیا ہے زیرو ٹولرنس پہ کہہ رہی ہیں وہ انہیں پورا کرنا ہے یعنی کرپشن کو بڑھاوا دینا ہے دوسرا انہیں جن جن دشمنوں نے جن جن انہوں نے رہ گئے ہیں جو باقی باہر رہ گئے ہیں ان کو اندر کرنا نوٹ کری جائے گا وہ تو کہلیں کہ انتقام کی سیاست نہیں کروں گی یہ بھول جائے ابھی دیکھ لیں ابھی ابھی مجھے بتائیں ابھی ابھی آئی نہیں عمران ریاض کے ساتھ کیا ہو عمران ریاض نے کیا ایسا کیا عمران ریاض کو آتے ہی اس کی گورنمنٹ نے آتے ہی آج پہلے دن اگر یہ امانداری سے کام کر رہی ہوتی ہے کہ یہ انتقام کی سیاست نہیں کر رہی ہوتی تو پہلے دن نہیں کہتی کہ عمران ریاض کا فائل مگواتی اور ڈی جی انٹی کرپشن کو اٹھا کر فائل پھینک دی لیکن نہیں ابھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو ذرا سمجھئے گا باز شبیر صاحب کیوں نہیں آگیا ہے پیپلز پارٹی نے نعرے لگائے تھے کہ جناب نون لی کے خلاف الیکشن لڑا انہوں نے ووٹ اسی لیے ملا اس کو اگر ووٹ کچھ ملا ہے تو وہ نون لی کے خلاف لڑنے سے اور پھر یہی ایک بات نہیں ہے جب آول بڑھو سے پوچھا گیا کہ جناب وہ آپ جنرل بانگوہ سے رابطہ تھا غصے میں آگئے تھے لیکن بولناللہ فضل الرحمان نے بتا دیا سارا کیا ہے اب یہاں پر اور یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تین سو یونٹ بیلی مفت دیں گے تو آج بناول بڑھو صاحب سے پوچھنا چاہیے نا کہ وہ تین سو یونٹ بیلی کیسے دیں گے آپ حکومت کا جو مرضی کہیں جو مرضی ہو آپ پھر حکومت سے پیسی اٹھے اگر نہیں ہے اگر آپ نہیں دے سکتے تو کیوں وعدہ کیا آپ نے اور وہ آپ نے سن لیا کہ یہ کوئی کچھ نہیں ملنا کسی کو یہ مزید اس ملک میں مہنگائی بڑھنی ہے ملک کا ستیاں ناس ہونا ہے اور اللہ کرے کہ آسانی ہو لیکن مجھے نہیں نظر آرہا کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا وفاق میں صدر مملکت نے سمری مسترد کر دی ہے مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ صدر جو مشورے دینے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور وہ صدر کو خراب کر رہے ہیں آئندہ ان کا جو کیریئر ہوگا اس میں بڑی ان کے لئے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں اچھا میں میں عباس شبیر صاحب میں بھی ان کو مشورہ دینے والوں میں سے ہوں میں پرانی تاریخ میں لے جاتا ہوں یاد ہوگا آپ کو کہ وہ حمزہ شریف نے جو چور درواز سے حکومت کرنے آیا تھا تو اس وقت حلف نہیں دیا تھا تو آئی کورڈ نے تیز تری انصاف دیا تھا پہلا فین صاحب بہتر گھنٹے میں دوسرا تالیس گھنٹے میں تیسرا چوبیس گھنٹے میں اور پھر سپریم کو ہماری آئی کورڈ نے آئین بدل دیا تھا ری رائٹ کر دیا تھا اور کہتا صدر کی بجائے وہ سپیکر قومی اسیمبلی اب جو ہے نا حلف لیں گے آپ کو یاد ہوگا اگر نہیں یاد تو میں یاد کراتا چلوں پھر یہی نہیں ہے یہی رہی ہے یکنہ نہیں ہے یہاں آپ نے پھر صدر کے خلاف کہا گیا آرٹیکل چار اور پانچ تھوڑا صدر نے کیا کوئی آرٹیکل تھا توڑ دیا آپ نے آپ نے نفے دن میں الیکشن نہیں کرائے کرائے نفے دن میں الیکشن آئین میں لکھا ہوا کرانے تھے تو صدر پاکستان جو ہے نا عوضہ تب تک برقرار رکھیں گے اور اور اب جلدی کس بات کی ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ یہ جو ہے نا نو بار نو آٹھ بار سے پہلے پہلے الیکشن کرا دیں گے اس لیے کرا دیں گے یہ جاتی ہوئی سینٹ سے نو ہے آپ دو مرپا سمجھئے گا جو صدر کا جو الیکشن ہونا نا صدر کو جانے کے والے ہٹانے کے والے سے اب تو ہے نہیں وہ جو کہ نفے دن میں الیکشن نہیں کرائے وہ دفعہ تو پیشے ہٹ چکی ہوئی ہے اور کورٹ دلشان سے سے لوگ گبراہ کرتے ہیں ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب صدر کا الیکشن اگر کروانا ہے تو اس میں ووٹ پڑھنے ہے دونوں ہاؤس کے سینٹ کے بھی اور کوبی سیبلی کے بھی پھر چاروں صبح یہ سیبلیوں نے ووٹ بھی ڈالنے ہیں تو آپ نے تو ہاؤس ہی مکمل نہیں کیا ابھی تک ریزرپ سیٹیں نہیں ہیں سیٹوں پہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں سینٹ کے الیکشن ابھی ہونے ہیں تو یہاں ان کی کوشی وہ دیکھ رہی ہوں گے کہ پلس مائنس کر کے کہ سینٹ کے الیکشن میں چونکہ اب تعداد تو کم ہے پاکستان تحریکین صاحب کے پاس وہ صدارتی امیدوار تو کھڑا کرے گی لیکن صدارت جو صدر جیت بھی سکے گا کہ نہیں یہ وہ دیکھنے والی بات ہے یہ فیصلہ آپ دیکھنا ہوگا کہ صدر کے لیے الیکشن کے لیے کس کو کھڑا کرتے ہیں لیکن نظر یہی آ گیا ہے کہ یہ ہم سے میں سمجھتا ہوں یہ گلتی کہہ دیں آپ کہ ہمیں حکومت بنانے کی طرف جانا چاہیے تھا میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیبلز پارٹی سے گفتگو کرنی چاہیے تھی لیکن اب کیا ہو گیا ہے اب آپ حکومت نہیں بنا سکتے اب لیجیٹمائز ہو گئی گورمنٹ پھر آپ اسیملی بھی آ گئی وجود میں وزیراعلا بھی بن گیا سندھ بھی آ گئی اور نوچستان بھی آ جائے گی اور پھر قومی اسیملی بھی آ جائیں گی پھر آپ جانے آپ کا کام جانے آپ جو الیکشن کمیشن نے فیصلے نہیں کرنے اس نے ڈیلے کر کے جو مقاصل لینا تھے لے لیا آپ کو کہا جائے گا الیکشن ٹرائمینل جائیں اور آپ الیکشن ٹرائمینل جائیں گے پھر اللہ اللہ اگلے الیکشن تک بہت پہنچ جائے گی میرا لاسٹ کوسچن ہے اڈیالا کے قیدیوں کا کیا بنے گا اچھا یہ آپ نے بڑی زبردست بات کہہ دی ہے دیکھیں یہ بڑی ایک مشکل ملحالات آگئے ہیں یہ وہ کیس ہے امران خان کی اگینس جیسے یہ حکومتیں بنیں گی نا اس کے بعد امران خان کے لیے آسانیہ شروع ہوں گی جیل سے باہر نکلنے کے حوالے سے اور یہ صرف وہ کیسے ہیں یعنی توشہ خانہ وان بھی لے لیں توشہ خانہ ٹو بھی لے لیں سائفر بھی لے لیں اور عدد بھی لے لیں یہ سارے کیس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے امران خان صاحب اس میں باعزت بری ہو جائیں گے پہلی سٹیج تو سسپنشن کی اور باہر آنے کی ہے نو مائی کے کیسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں امران خان صاحب کی زمانتیں ہو چکی ہیں میں آنے والے دنوں میں امران خان صاحب کو جیل سے باہر آتا دیکھ رہا ہوں شاہ محمود قریشی ہیں پرویز علائی صاحب ہیں اور بھی کہہ دیئے ہیں وہاں پہ ہیں لیکن آپ دیکھیں گے جو ایڈبانٹیج لینا تھا یعنی شاہ محمود قریشی کو باہر رکھنا تھا وہ کامیاب ہوگے چودی پرویز علائی کو باہر رکھنا تھا وہ کامیاب ہوگے امران خان صاحب کو باہر رکھنا تھا سیمنیوں سے وہ کامیاب ہوگے تو میں ان کی اب جیل میں معقول کو وجہ نہیں دیکھ رہا ہوں کے رہنے کی یہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں قانونی طرح پہ تو بہت پہلے باہر آ جانا چاہیے تھا سیاسی دور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد یہ باہر آ جانگیز تینکیو ویری مچ ازر صدیق صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آج شبیر کو اجازت دیجئے گا اللہ نے کے بعد